آپ نے دیکھا آج اچانک مخمتی شیوراہ سنگھ چوہان اپنے ساتھی منطری ڈاکٹر نرطم مشرا کے گھر اشانک پہنچ گئے یہ ایک سامانی بات ہے لیکن رائی نیتی میں اسے اسامانی مانا جاتا ہے خبرداری میں بھی اسے سامان گھٹنا نہیں کہا جائے گا سامان طور پر مخمتری کے یہاں منطری لوگ جاتے ہیں منطریوں کے یہاں مخمتری نہیں شیوراہ سنگھ اور نرطم مشرا کے بیچ من مٹاو کی خبریں ہیں خبر تو یہ بھی ہے کہ منطری منڈل گھٹن کی پہلی سوچی میں مخمتی شیوراہ سنگھ چوہان نے نرطم مشرا کا نام ہی نہیں رکھا تھا نرطم مشرا کا نام تو ڈلی اور مدی پردیش بی جی پی کے پردیش سنگھٹن کی طرف سے آگے بڑھا آیا گیا تب نرطم مشرا ٹاپ فائب میں شپت لی پائے شیوراہ سنگھ کے پچھلے کارکال میں نرطم مشرا مخمتی شیوراہ سنگھ کے سب سے قریبی اور سنگ کٹ موچک مانے جاتے تھے لیکن بی جی پی کی سرکار نہیں بننے اور کانگریش کے سبتہ میں آتے ہی کملنات سرکار نے نرطم مشرا کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ان کو فسانے کے لیے پوری سرکاری مشینڈی کو لگا دیا گیا سرکاری مشینڈی نے بھی نرطم مشرا کو فسانے کے لیے لیڑی چوٹی کا جور لگا دیا تھا اس سمیہ شیوراہ سنگھ چپ تھے سنبھتہ یہیں سے ان دونوں کے بیچ منبید بننا شروع ہوئے پھر کملنات کی سرکار کے گرنے میں بھی نرطم مشرا کی پولٹیکل سرجل کی خوب چچا ہوئی نرطم مشرا کا تیجی سے بڑھتے قدر نے نیتاؤں کے بیچ کی دوریوں کو پڑھانا شروع کر دیا کئی نیتا نرطم مشرا کے قد کو دیکھ کر پریشان تھے ان میں شیوراہ سنگھ بھی ایک تھے حالانکہ یہ دونوں نیتا ویکتیقت مسئلوں پر کچھ نہیں بولتے ہیں لیکن ان کی باڈی لینگویج سب کچھ بیان کر دیتی ہے اب سیم شیوراہ سنگھ نے رشتوں پر جمعی برف کو پگھلانے کا کام شروع کر دیا ہے نرطم مشرا سے پہلے ایک سمیں شیوراہ کابنٹ کے سب سے قدعور منطری کیلاش ویجیورگی ان کے سنکٹ پوچک ہوا کرتے تھے اس سمیں جب بھی شیوراہ سنگھ پر کوئی سنکٹ ہوتا تھا تو وہ کیلاش ویجیورگی کے گھر پر پہنچ جاتے تھے اور وہاں بڑے سے بڑے مسئلے حل کر لیے جاتے تھے ایسے دو تین موقع پر تو میں خود بھی موجود رہا ہوں اب بھی منطری منڈل وستار کو لے کر چھوٹے چھوٹے کئی سارے پہنچ ہیں جاہر ہے سیم شیوراہ سنگھ نے اس پر بھی نرطم مشرا سے چرچہ کی ہوگی اور ان پہنچوں کو کرسنے کا کام بھی اب تک شروع ہو چکا ہوگا جب منطری منڈل وستار کو لے کر چرچہ ہوئی ہوگی تو یقیناً راستے بھی بڑی آسانی سے اب نکل آئیں گے مجھے چلتے چلتے ڈاکٹر بشیر بدر کا ایک شیر یاد آگیا ہے کہ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمن نانا ہونا پڑے نمسکار سنگیت کی سور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے بھیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھر تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے مہلوں تا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے ادیو گھون تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ دکھن نیوز آپ دیکھ رہے ہیں